سبیل الدموع سبیل اللہ برائی کیے اب دیکھو ہوشیار کتنی تھی اگر یوں تحمد لگاتی نا کہ لوگوں کو میرے شوہر نے اپنی سوتیلی بیٹی کے ساتھ برائی کیے تو لوگ مانتے نہیں مانتے بہت سے کہتے غلط کہتے ہیں وہ اتنی ہوشیار تھی اس نے استفتہ یہ لیا ہے مدرسے سے کہ میرے شوہر نے میری بیٹی کے ساتھ اس طرح حرکت کی ہے تو کیا میرا نکاح اپنے شوہر کے پسات باقی ہے یا نہیں علماء کرام سے درخواست ہے کہ اس مسئلے کا کیا لکھیں جواب اور اپنے شوہر کا نام بھی ڈال دیا اس میں بالکل زلیخہ والا کیس ہے یا نہیں ہے زلیخہ یہ نہیں کہہ رہی کہ اس نے کیا ہے کہ نہیں کہہ رہی یہ ہو رہا ہے اب اس کے ساتھ سلوک کیا ہونا چاہیے اصل جو ہے نا اس پر تو کوئی ثبوت نہیں ہے میں تو اپنے لئے پوچھ رہی ہوں کہ میرے میاں نے میری بیٹی کے ساتھ ایسی حرکت کی ہے میں نے پرسو مسئلہ بتایا تھا نا حرمت مساہرہ کا کہ سوتیلی بیٹی کے ساتھ اگر ناجائز تعلق ہو گیا تو بیٹی تو حرام تھی ہی بیٹی کی ماں بھی ہمیشہ کے لئے حرام ہو جائے تو یہ استفتہ بنا کے پوچھا اب جس مدرسے میں وہ استفتہ گیا انہوں نے جواب لکھا کہ بھئی اگر واقعتاً ایسی کہانی ہے تو یہ کیا ہو گئی آپ اس پر ہمیشہ کے لئے حرام ہو گئی تھوڑے دنوں میں کیا ہوا ہے کہ میاں بھی میں طلاق بھی ہو گئی اب اس سے کیا ہوا یہ بارہ سال پرانا واقعہ بتا رہا ہوں میں بارہ تیرہ سال ہو گئے اس واقعے کو اب اس واقعے کے بعد کیا ہوا کہ اس مدرسے میں چرچہ ہونا شروع ہو گیا کہ یار وہ بندہ بنا پھرتا ہے اتنا بڑا فنٹر اور گھر میں کیا ہو رہا ہے کیونکہ اس آدمی کی اتنی بڑی داڑی تھی عام لوگوں کے جتنی داڑی ہوتی ہے نا اس سے زیادہ ناف کے قریب قریب داڑی پہنچ رہی تھی اس کی اب یہ مسئلہ ہو گیا اس کا مشہور آج تاہستہ مدرسے سے بات نکلی اور بندہ کیا ہو گیا بدنام کیا بے یہ یہ ہے اس کی بیوی تو یہ پوچھ رہی ہے ہم سے میں چونکہ اس کو ذاتی طور پر جانتا تھا اس بندے کو اور میں ان کے فیملی میٹر میں پڑا ہوا تھا یعنی ان کے خاندانی معاملات جو جھگڑے ہو رہے تھے میرے سامنے آ رہے تھے تو چھ سات مہینے سے واقعے کو گزر گئے کسی نے مجھ سے بتایا کہ بے یار یہ جو لوگوں کے پیٹ تو آج کل ہلکے ہیں نا بھئی اگر ہوا بھی ہے تو بتانے کی کیا ضرورت ہے بھر ختم ہو گئی وہ میہ بی بی الگ ہو گئے دنیا میں کیوں اچھال رہے اس کو جیسے گناہ کرنا گناہ ہے گناہ کی خبروں کو اچھالنا بھی اس سے بڑا گناہ ہے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ایک آدمی وہ ہے جس نے سڑک کے بیج میں گندگی پھیک دی وہ بھی گناہ ہے اور ایک ہے وہ جو اسے ڈنڈی سے پوری سڑک پہ گھما رہا ہے وہ اس سے زیادہ برا ہے ایک آدمی نے گناہ کر لیا وہ بھی برا اور اس گناہ کو آپ فیس بک پہ یوٹیوب کی زینت بنا رہے ہو تو یہ اس سے بڑا گناہ ہے تو چھ سات مہینے بعد مجھے کسی نے بولا یار یہ تم بندہ جو ہے نا جس کے تم ایسے تعریفیں کرتے ہو تو یہ ہے میں نے کہا آپ کو کیسے بتا پھر اس نے پوری کہا ہے پھر میں نے کہا اللہ کے بندے ہو اچھا ہوا آپ نے مجھ سے پوچھ لیا میں چونکہ ان کے پورے خاندانی معاملات کو پہلے سے جانتا تھا کہ اس کی بیوی بڑی شرارتی تھی اور وہ اپنے شہر سے اس کو پتا تھا میرا میاں مجھے طلاق دینے والا ہے اس خاتون کو پہلے ہی دو تین شہروں سے طلاقیں ہو چکی تھی تین شہر تھے وہ میرے خیال ہے بدل چکی تھی وہ تین چار شہروں کو بدل کے آئی تھی وہ تو اب کیا تھا کہ وہ اب اس سے بھی ہونے والی تھی طلاق یہ میرے پاس آتے تھے اس وقت ایک بڑے عالم تھے جو شہید ہو گئے وہ بھی زندہ تھے ان کے پاس بھی یہ میٹر آیا ان سب نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ بھائے آپ اس حورت کو طلاق دے دو اب اس نے بدنامی سے بچنے کے لیے کہ مجھے طلاق تو ہونے ہی والی ہے ایک استفتہ بنایا اور استفتہ بنا کے کیا کیا ایسی چلاکی سے کیا کر دیا وہ پورا بدنام ہوگا تو ہمارے ہاں کسی کو بدنام کرنے کے لیے کسی گواہ کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جتنی عورتیں اس طرح الزام لگاتی ہیں غلط ہو تو بعض افعہ صحیح بھی ہوتا ہے لیکن ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے ہمیں کیا ہے بھئی فتوہ لے لیا اگر آپ کو اتمنان ہے کہ ایسا ہوا ہے علیدگی ختم اب اس پہ مزید تفسرے کرنا اور یہ کرنا یہ گناہ کو گناہ کرنا ایک الگ چیز ہے اس کو پھیلانا اس سے زیادہ برا ہے اور اتنی جلدی کسی پر یقین نہ کر لیا کریں